بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو قانون شہادت آرڈر 1984 ہیر سے ایویڈنس کی کچھ ایکسپشنز ہمیں دے رہا ہے بنیادی اصول یہ ہے کہ ہیر سے ایویڈنس ایز نو ایویڈنس اس کی ایڈمیزیبیلٹی قطعی صورت نہیں ہوتی لیکن اچھ کی کچھ ایکسپشنز ہیں جب ہیر سے ایویڈنس ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر سامنے آتی ہے اور قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 46 ایک ایسی ایکسپشن دے رہا ہے جو کہ قریب المرگ شخص کے بیان کے بارے میں ہے قریب المرگ شخص ایک ایسا فرد ہے جو نزاہ کی حالت میں ہو مرنے کے قریب ہو اور اس کو خطرہ لاحق ہو کہ کسی بھی وقت اس کی موت ہو سکتی ہے ایسا شخص جب کوئی بیان اپنی موت کے باعث بننے والی وجوہات کے بارے میں دیتا ہے تو ایسی بیان کو ڈائنگ ڈیکلریشن کہا جاتا ہے قانون یہ پرزیوم کرتا ہے کہ مرنے والا شخص جھوٹ نہیں بولتا اسی وجہ سے ڈائنگ ڈیکلریشن اگر دوسری شہادتوں کے ساتھ کوریبریٹ ہو رہا ہو اس کی تائید ہو رہی ہو تو یہ کنوکشن کی بنیاد بھن سکتا ہے آرٹیکل فورٹی سکس ون جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا بیان جو کسی شخص نے اپنی موت کے باعث یا موت کے معاملے کے تمام حالات کے بارے میں دیا ہو ایسی وجہات جن کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے مثلا اے نے بی کو قتل کیا ہے اے گرفتار ہوا ہے اب بی کا جو مقتول ہے اس کا ایسا بیان جس میں مرنے سے پہلے اس نے واضح کیا کہ اے نے فلان وقت فلان جگہ پہ اس کو اس انداز سے قتل کیا اس انداز سے فائر مارا اس انداز سے اس نے کوئی اسلح کے مسلح ہو کر برے اوپر حملہ کیا کوئی بھی ایسا بیان کوئی بھی ایسے حالات جو وہ ان بیان کے ذریعے واضح کر رہا ہے جس کی بنا پہ بعد میں اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو ایسے بیان کو ڈائنگ ڈیکلیریشن کہا جاتا ہے آرٹیکل فورٹی سکس کہتا ہے کہ ایسی صورت جس میں ایسے شخص کی طرف سے کوئی بیان جو بیان اس کی موت کے ساتھ ریلیٹ ہو وہ ریلیونٹ فیکٹ بن جاتا ہے ایسی صورت میں جس میں کوئی شخص کی موت کا باعث زیر بحث ہو کہ موت کیسے ہوئی ہے جب بیان کسی شخص نے اپنی موت کے باعث یا اس موت کی وجہ بننے والے معاملہ کے حالات میں سے کسی کی بارے میں کیا ہو جن حالات کی بنا پر اس کی موت واقعہ ہو جائے ایسے بیانات جو ہیں وہ ریلیونٹ ہیں خواہ بیان کنیندہ اس وقت جبکہ مذکورہ بیان کیے گئے ہوں وہ امنٹ فیر آف ڈیتھ میں تھا اس کو یہ خطرہ تھا کہ میں مر جاؤں گا یا نہیں اور خواہ اس کاروائی کے نویت جس میں اس کی موت کا باعث زیر بحث آ رہا ہو کسی بھی نویت کی ہو تو ایسا بیان جو ہے وہ ایک ریلیونٹ فیکٹ ہوگا اور آرٹیکل فورٹی سکس ون کے تحت یہ بیان جو ہے وہ ایک ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر سامنے آئے گا اور ڈائنگ ڈیکلیریشن کو تسلیم کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ جو بیان دے رہا ہے بندہ جس کو اپنی موت کا اندیشہ ہے وہ اپنی موت کی وجوہات بیان کر رہا ہے اس کی کپیسٹی جو ہے وہ گواہی دینے والے کی اہلیت رکھتا ہو یعنی یہ کمپیٹنٹ فٹنس کے طور پر اس کو ٹریٹ کیا جا سکے اور اس کے بیان کے اوپر اسی طرح سے رلائے کیا جائے گا جس طرح سے ایک گواہ کے بیان پر کیا جاتا ہے ڈائنگ ڈیکلیریشن کے لیے ضروری ہے کہ بیان دینے والا شخص جو ہے وہ فوت ہو جائے دوسری انگریڈینٹ یہ ہے کہ ہر ممکن صورت میں ڈائنگ ڈیکلیریشن جو بندہ بیان دے رہا ہے اس کے اپنے الفاظ میں ہونے چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ ایسا بیان بیان کنندہ کی موت کا باعث بننے والے حالات کے بارے میں ہو کہ ان وجوہات کی بنا پر اس طرح سے میرے اوپر حملہ کیا گیا مقتول یہ بیان دے گا اور اور مرہوم شخص کی موت کا باعث جو ہے وہ زیرے بحث ہو وہ question of fact ہو اور جب بھی ڈائنگ ڈیکلیریشن admisibility کے لیے کوٹ میں آئے تو یہ ایک مکمل بیان ہونا چاہیے اور ڈائنگ ڈیکلیریشن کی تصدیق collaborative evidence کے ساتھ تائیتی شہادت کے ساتھ ہونی چاہیے ڈائنگ ڈیکلیریشن زبانی طور پر بھی دیا جا سکتا ہے تحریری صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے اور اگر اس قابل نہیں ہے وہ شخص جس کے جو مضروب تھا جو فوت ہونے سے پہلے بیان ریکارڈ کر رہا ہے کہ وہ زبانی دے سکے تحریری دے سکے تو وہ ڈائنگ ڈیکلیریشن اشاروں کے ذریعے بھی واضح کر سکتا ہے قانون کچھ کنڈیشن واضح کرتا ہے کہ ڈائنگ ڈیکلیریشن کے لیے یہ لازمی ہے کہ مضروب نے جب بیان دیا ہے تو بیان کنیندہ کی موت اس کے بعد واقع ہو جائے اور ڈائنگ ڈیکلیریشن دینے والا جو شخص ہے اس نے ایسے حالات کے بارے میں بیان دیا ہو جن کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے ڈائنگ ڈیکلیریشن آقل اور بالک شخص کی طرف سے دیا جانا لاسن ہے کیونکہ کمپیٹنٹ فٹنس کے طور پہ وہ اس کی کیپیسٹی موجود ہو اگر وہ گواہی دینے کے اہلیت نہیں رکھتا دین اس کا ڈائنگ ڈیکلیریشن جو ہے وہ ایڈمیزیبیلیٹی اس کی ڈاؤٹ فل ہوگی ایڈمیزیبیلیٹی نہیں ہو سکتی ایک پاگل شخص کی طرف سے دیا گیا جو ڈائنگ ڈیکلیریشن ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس ڈائنگ ڈیکلیریشن کی البتہ کوریبوریٹیف ایویڈنس کے ساتھ اگر کوئی بات ثابت ہو جاتی ہے اس کی دین اس کو اہمیت دی جا سکے گی ایڈروائز ڈائنگ ڈیکلیریشن نہیں کیا جائے گا ڈائنگ ڈیکلیریشن مکمل ہونا چاہیے تاکہ کسی لازمی نتیجے پر پہنچنا ممکن ہو سکے اب ڈائنگ ڈیکلیریشن جو ہے وہ ایسے شخص کے بارے میں دیا جاتا ہے جو مضروب شخص جو بات میں فوت ہو گیا اس کی موت کا باعث بنا ہے یا اس بندے کی موت کا باعث اگر زیادہ لوگ بنے ہیں تو ان کے بارے میں جو بیان ہے وہ ڈائنگ ڈیکلیریشن ایڈمیزیبل ہے ان شخص کے ان اشخاص کے خلاف ہے اور اگر بیان دینے والا ڈائنگ ڈیکلیریشن دینے والا ایسا بیان دیتا ہے جو اس کی موت کا سبب واضح نہیں کر رہی یا بیان کنندہ جو ہے وہ جو بیان دے رہا ہے اس کی موت ان حالات ان واقعات اس کی وجہ سے نہیں ہوتی اس ملزم کی ضربوں سے نہیں ہوتی دین یہ ایڈمیزیبل ڈائنگ ڈیکلیریشن ہوگا ڈائنگ ڈیکلیریشن اگر ایڈمیزیبل ایویڈنس ہو جاتی ہے تو اس کو ہمیشہ سے ایک انڈیپینڈنٹ کوریبوریٹیو ایویڈنس کے ذریعے ثابت کیا جائے گا ڈائنگ ڈیکلیریشن ایک پولیس افیسر کے سامنے ریکارڈ کیا جاتا ہے یا ایک ڈاکٹر کے سامنے یا جب پولیس بھی نہ ہو ڈاکٹر بھی نہ ہو اور اندیشہ ہو کہ یہ بندہ مرنے کے قریب ہے تو عام شخص جو ہے ایک پرائیویٹ پرسن ڈائنگ ڈیکلیریشن لکھ سکتا ہے یا نوٹ کر سکتا ہے یا سامنے اس کو سن سکتا ہے قانون اس بات کے اوپر زیوم کر لیتا ہے کہ مرنے والا شخص جھوٹ نہیں بولتا اسی وجہ سے اگر ایک ڈائنگ ڈیکلیریشن کے تمام جو انگریڈینس ہیں ان کو پورا کیا گیا ہے ان کی شرائط کو واضح کیا گیا ہے تمام قانونی تقاضے پوری کیے گئے ہیں اور اس ڈائنگ ڈیکلیریشن کی انڈیپینڈنٹ کورائیبوریٹیو ایویڈنس سے تصدیق ہو رہی ہے تو اس بنیاد پر ایک یا جو لوگ اس مضروب شخص کی ڈائنگ ڈیکلیریشن دینے والے کی موت کا سبب بنے ہیں ان کی کنوکشن ہو سکتی ہے اب ڈائنگ ڈیکلیریشن جب تمام کنڈیشنز تمام قانونی تقاضوں کو بد نظر رکھتے ہوئے لوٹ کیا گیا اس بناہ پہ جو نامزد ملزم تھا اس نے زمانت کی رائط لینی چاہیی تو قانون ایسے شخص کو زمانت کی رائط نہیں دیتا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2017 وائلار پیچھے 278 میں لیکن اگر میرٹ بن رہا ہے میرٹ کے اوپر ملزم زمانت کا حق دار ہو then ڈائنگ ڈیکلیریشن کی وجہ سے اس کی زمانت نہیں رکی جائے گی اسی صورت میں اس کی زمانت اس کو اس کا حق ہے اس کو دے دی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 1999 سی آر آل جے پیچھے 564 میں جس وقت ڈائنگ ڈیکلیریشن میں کوئی سپیسیفک فورم پروائیڈ نہیں کیا گیا کہ کس بندے کو کس پولیس افیسر کو یا کسی ڈاکٹر کو یا کس پرائیویٹ پرسن کو ڈائنگ ڈیکلیریشن ریکارڈ کروایا گیا دین ایسا ڈائنگ ڈیکلیریشن جو ہے وہ اڈمیزیبل نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2017 MLD پیچھے 105 میں اگر اگر ایک مضروب شخص جس کو اپنی موت کا فوری خطرہ ہے وہ ختم ہونے والے حالات کے بارے میں تو اس کی وہ ایسا کی ڈائنگ ڈیکلیریشن کے طور پر اڈمیزیبل کی جائے گی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2003 پی سی آر ایل جی پیچ ہے 480 اب یہ ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ ڈائنگ ڈیکلیریشن صرف اسی صورت میں نہیں ہوگا کہ جس وقت مرنے والے کو یہ ہو کہ بس میں مرنے جا رہا ہوں موت کا فوری خطرہ ہونا لازمی نہیں ہے کوئی بھی شخص اپنے اپریہنشن آف ڈیتھ کے بارے میں کہ میری موت ہو سکتی ہے موت نہ بھی ہو تو وہ ریکارڈ تو کروا سکتا ہے اور ایسا بیان جو ہے وہ اڈمیزیبل ہوگا یعنی بیان حلف جو ڈائنگ ڈیکلیریشن کلم بند کرنے کے لیے موت کا فوری خطرہ ہونا لازم نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی کی گئی ہے 2002 پی سی آر ایل جے پیچ ہے وان سیون نائن ایک اگر ایک شخص ڈائنگ ڈیکلیریشن دے رہا ہے پولیس بھی موجود نہیں ہے ڈاکٹر موجود نہیں ہے ایک پرائیویٹ پرسن کو رستے میں جس جگہ پہ اس کو مضروب کیا گیا وہاں سے وہ ہسپٹل جا رہا تھا رستے میں وہ بیان دے رہا ہے ایک تانگہ کے اوپر اس کو ہسپٹل لے جائے جا رہا ہے یا ایک گاڑی میں لے کے جائے جا رہا ہے یا ایمبولنس میں لے کے جائے جا رہا ہے جب وہ رستے میں کسی پرائیویٹ پرسن کو اپنا ڈائنگ ڈیکلیریشن دیتا ہے تو وہ پرائیویٹ پرسن ایک کمپٹنٹ فورم ہے وہ اس کے ڈائنگ ڈیکلیریشن کو سن سکتا ہے اس کو لکھ سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2013 PCRLJ پیچھ 36 میں اور 2013 PSCCRLJ پیچھ ہے 78 میں اب قانون کہتا ہے کہ ایک شخص جس کو اندیشہ موت ہو جو بیان دیتا ہے اس بندے کی اس بیان کو پریزنشن آف پروت حاصل ہے اور اس بیان کو انڈیپینڈنٹ کوریبوریٹیو ایویڈنس اگر سامنے آ جاتی ہے تو اس بنیاد پر سزا دی جا سکتی ہے ایک ملسم کو یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل جے 2013 سی آر سی پیچ ہے 245 میں اس کے بعد اگر 161 کا بیان ایک افیار کی بابت ایک بندہ لکھواتا ہے ایک بندے کے اوپر حملہ ہوتا ہے وہ مضروب ہوتا ہے افیار ہوتی ہے افیار کے بعد 161 کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کلم بند کرواتا ہے اس میں وہ حالات و واقعات بتاتا ہے جس طرح سے اس کے اوپر حملہ ہوا جس طرح سے اس کو ضربیں لگیں اور وہ 161 کے بیان ریکارڈ کروانے کے بعد فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اس بیان کو چونکہ وہ بیان ریلیٹ کرتا ہے اس کی موت کی وجہ کو اس وجہ سے اس بیان کو ڈائنگ ڈیکلریشن کے طور پر اڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر لیا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 سی ایم آر پیج 10 ہے اور 2016 سی ایر ایل جے پیج ہے 306 میں اس کے بعد بعد ایک کیسلہ میں سامنے آئی کہ جس وقت ڈائنگ ڈیکلریشن دیا جاتا ہے اس وقت جو مضروب شخص تھا اس کو رشتہ داروں نے گہرا ہوا تھا ڈائریکٹلی کسی ڈاکٹر کو کسی پولیس آفیسر کو بیان نہیں دیا گیا اب ایسا بیان جو اس حالات میں جب وہ بیان بھی واضح نہیں شور شراب پا تھا رونا پٹنا ڈالا ہوا تھا تو ایسا بیان جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ اور انڈیپینڈنٹ اس کا وجود نہیں ہے ایسے بیان کو اڈمیزیبل شہادت کے طور پہ نہیں دیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ پی کی ہوئی ہے نائنٹین ایٹی ایٹ ایسی ایم آر پیج ہے وان فائیو تری سیون میں اور اگر مضروب بیان دیتے وقت ایسی کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کی منٹل پوزیشن ہی ٹھیک نہیں تھی وہ بے ہوش تھا تو اس نے بیان کیسے دے دیا جب وہ خوش و حواس میں نہیں تھا بغیر خوش و حواس میں دیا گیا ڈائنگ ڈیکلیشن جو ہے وہ ایڈمیزیبل ایوڈنس کے طور پہ اس کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی 2008 پی سی آر ایل جب پیج ہے 376 میں اب 2006 سی ایم آر پیج 1628 میں ایک کیس لاتا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ڈائنگ ڈیکلیشن ڈاکٹر کی موجودگی میں ہوا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب اس چیز سے انکاری ہو گئے کہ ڈائنگ ڈیکلیشن کتی صورت ان کے سامنے نہیں دیا گیا ہو سکتا ہے کسی اور بندے کے سامنے ہوا ہو البتہ یہ بات سامنے آئی کہ ڈائنگ ڈیکلیشن ہسپٹل کے اندر ہوا ہے تو ہسپٹل کے عملے میں سے کسی کو گواہ نہیں رکھا گیا تو ایسا ڈائنگ ڈیکلیشن ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر کنوکشن نہیں ہو سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی ایسی ایم آر پیج ہے اب ڈائنگ ڈیکلیشن ریکارڈ کرنے والا جو شخص ہے اس شخص کی بیان کے اوپر جرہ نہیں کیا ہوتی اگر کرواز ایکزیمن نہیں کیا جاتا تو ایسی جرہ کے بغیر ڈائنگ ڈیکلیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2012 پی سی آر ایل جے پیج ہے وان نائن وان ایٹ اور پی ایل جے 2006 سپریم پورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پیج تھا ورن ڈبل ڈیرو ٹو میں اس کے بعد ڈائن ڈیکلیشن میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ دو طرفہ لڑائی ہوئی دوسری پارٹی کو بھی فائر لگے دوسری پارٹی بھی مضروب ہوئی ان کو بھی فائر ہوئے اب ایک بندہ مرنے سے پہلے صرف یک طرفہ بیان دے کے مر جاتا ہے تو ایسا ڈائن ڈیکلیشن جو ہے وہ مشکوک ہوگا اور اس کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکے گی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2009 پی سی آر ایل جے پیج ہے 7979 اور اگر ایسی حالات میں ایک مقتول ڈائن ڈیکلیشن لکھوا رہا ہے جب وہ شوق میں تھا بولنے میں دشواری تھی ڈائن ڈیکلیشن بعد میں لکھا گیا ہے بندہ مر گیا اس کے بعد اس کے ٹوٹے پوٹے الفاظ سدھے بدرے کر کے بیان سدھا کر لیا جاتا ہے تو ایسا ڈائن ڈیکلیشن مشکوق تصور کیا جائے گا اور ایسے ڈائن ڈیکلیشن کو اڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر نہیں ٹوٹ کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 1999 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1305 میں اور اگر ڈائن ڈیکلیشن میں ایک مخصوص وقوعہ کا وقت اس کا دن اس کے گواہان کی موجودگی ایک مکمل اس وقوعہ کی جائے واردات کے اوپر جو وقوعہ سرزت ہوا ہے وہاں کون کون لوگ موجود تھے اگر یہ مکمل سٹوری نہیں لکھی جاتی تو وہ ایڈمیزیبلٹی جو ہے اس کی خطرے میں ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2009 پی سی آر ایل جے پیج ہے 797 میں اس کے بعد ڈائن ڈیکلیریشن کوریبوریٹی ایویڈنس کے ساتھ ہی اس کو ثابت کیا جائے گا اور تائیدی شہادت کے بغیر صرف اور صرف ڈیکلیریشن کے اوپر ہی کسی کو کنوکٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ ڈائن ڈیکلیریشن ایک کمزور ترین شہادت کے طور پر سامنے آتا ہے کیونکہ برے سغیر پاکوہند میں عام طور پر دشمنی میں لوگ ایک دوسرے کو انکریمنیٹ کر جاتے ہیں تو اس وجہ سے کوریبوریٹیو ایویڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے جب تک ڈائن ڈیکلیریشن کے ساتھ انڈیپینڈنٹ کوریبوریٹیو ایویڈنس ثابت نہیں ہو جاتی تب تک اس کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی یہ بار پی ایل ڈی ٹو تھاوزن ٹری سپریم کورٹ آف پاکستان پیش ڈبل سکس ٹو اور ٹو تھاوزن فورٹین وائی آل آر پیش ہے وان فور تھری سکس اس میں یہ واضح کیا گیا تھا اب ایک کیسلہ سامنے آتا ہے ٹو تھو تھوزن فورٹین پی سی آر آل جی پیش ہے سیون وان فائف میں اس میں ڈائنگ ڈیکلیریشن کوئی واضح نہیں ہے ڈائنگ ڈیکلیریشن کا فورم واضح نہیں ہے جس کے سامنے کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کو ایکسیبٹ کروایا گیا ہے ڈائنگ ڈیکلیریشن کو سامنے لانا جو ہے وہ ایٹمیزیبل نہیں ہوگا بعد میں اگر لے کے آیا گیا ہے تو ایٹمیزیبل نہیں ہوگا ایٹمیزیبل ہی تصور کیے جائے گا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی ٹو تھاؤزنٹ فورٹین پی سی آر آل جی پیچ سیون وان فائف میں اب رات کے اندیرے کا ڈائنگ ڈیکلیریشن میں دیا گیا ہے اور ڈائنگ ڈیکلیریشن میں جو مقتول ہے جب بیان دے رہا تھا اس نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ اس کو کیسے پتا چلا اس نے کیسے دیکھا سورس آف لائٹ کیا تھا کہ اس کو نظر کیسے آیا کہ فلا بندہ چلا رہا ہے یا اس کے پاس بندوق تھی کیونکہ رات کے وقت اندیرے میں پندرہ قدموں سے زائد شناخت ممکن ہی نہیں ہے اب مقتول کہہ رہا ہے کہ تقریبا کوئی پچاس قدموں کا فاصلہ تھا تو فلا بندہ بندوق تھامے تھا اور اس نے فائر کیا جو مجھے لگ گیا ہے میرے بازو پہ یا میرے دل پہ یا میرے بیٹ میں تو بات دراصل یہ ہے کہ جب وقوہ رات کا ہے اور رات کے وقت سورس آف لائٹ بھی نہیں بتائی جا رہی چاند کی روشنی ہے اور چاند کی روشنی میں پندرہ قدم سے زائد ایڈنٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی تو ایسا ڈائنڈ ڈیکلیریشن چونکہ انڈیپینڈنٹ کوریبوریٹیو ایویڈنس نہیں رکھ رہا تو اس بنیاد پر کتھی صورت کنوکشن نہیں کی جا سکتی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی 2016 پی سی آر آل جے پیش ہے 250 میں اب ڈائنڈ ڈیکلیریشن انڈر آرٹیکل 46 جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل پرویئن ہے اور انکمپلین ڈائنڈ ڈیکلیریشن جو ہے اڈمیزیبل نہیں ہوگا ایویڈنس کے اندر یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی تھی پی ایل جی 2003 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے 808 دوستو یہ چند باتیں تھیں ڈائنڈ ڈیکلیریشن کے حوالے سے دوستو شیئر کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ